آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ابن سیاد نام کا ایک یہودی لرکہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا اس لئے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تُو گواہی دیتا ہی کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین انپر لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں پھر اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رسالت کا انکار کیا اور فرمایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں پھر آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا جھٹا آتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے ابن سیاد نے دکھان کہنے کی بھرپور کوشش کی لیکن یہ لپس ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی وہ صرف دوخ دوخ ہی کہہ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فٹکار ہے تجھ پر تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن ارادوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے